موسیقی ہمارے ساتھ رہیں گے تو ایسی ٹیکنیکل چیزیں آپ سیکھ جائیں گے کہ آپ گھر بیٹھے دس منٹ کے اندر اندر اپلائی بھی کر سکیں گے اور قیمتی پیسی بھی بچا سکیں گے یہ ویڈیو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں لیکن ٹوٹوریل حاصل کرنے پر بہت آسان ہو جاتی ہے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو ہائر ایڈیوکیشن کمیشن آف پاکستان یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہے ہر سال اور ہمیشہ یہی کنڈکٹ کرتا ہے جس میں آپ فائیو یرز ایلیل بی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں ایٹیزی ڈاٹ ایچی ایسی ڈاٹ جیوی ڈاٹ پی کے پہ آپ اپنا ایمیل اپنا ایکاؤنٹ کریٹ کریں گے جس میں اپنا نام اور لاسٹ نام اپنے ملک کا نام اپنے شناختی کارڈ کا نمبر آپ فیڈ کریں گے میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں اور اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمپیوٹر کھول کے یا اپنا موبائل کھول کے اپلائی کر سکتے ہیں میں پاسورڈ دے رہا ہوں الفا نمریک کیز میں اور پھر یہاں پہ جو یہاں سکشن ابھی آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہے اس میں میں کنفرم پاسورڈ کر کے آگے موبائل نمبر اور موبائل نمبر دینے کے بعد آپ کا اپنا جو پرائیمری ایمیل ایڈریس ہے یہ میں دے کر سائن اپ کرلوں گا سائن اپ کرنے کے بعد آپ یہ کریں گے کہ آپ کا جو ایمیل ہے یہاں پہ آپ کا وہ کیا ہے ایڈریس ہے آپ کی آئی ڈی یہ بن گئی ہے لیکن ویریفائر ہونا ہے آپ کے موبائل نمبر پر اور ایمیل آپ کو ملا ہوگا وہاں پہ آپ کو ایک سیکیورٹی کوڈ ملا ہوگا تو وہ سیکیورٹی کوڈ آپ یہاں پہ جس کو او ٹی پی بھی کہا جاتا ہے ایمیل پہ آیا ہوا جو سیکیورٹی کوڈ یا او ٹی پی ہوتا ہے وہ ایمیل کے خانے میں اور موبائل کے خانے میں موبائل نمبر پہ آیا ہوا او ٹی پی آپ فیڈ کریں گے اس کے بعد آپ کی آئی ڈی کنفرم ہو کر بن جاتی ہے اور پھر نکسٹ آپ یہ کریں گے کہ سائن ان پہ جائیں گے اور یہاں یہ اہدایات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں یہ آپ نکسٹ نکسٹ کر کے یہاں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اور آخر میں آہ ڈن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اپلائی کا جو پورٹل ہے وہ نمودار ہو جاتا ہے یاد رکھئے کہ لیٹ اپٹیچوڈ ٹیسٹ کیلئے آپ مختلف بینکس وغیرہ انہیں دیئے ہوتے ہیں ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے آپ میری بات بھی سنے اور ساتھ ساتھ میں یہ اپلائی بھی دیکھتے جائیں یہاں پہ مسٹر میں دے رہا ہوں اور نام اور سرنیم اور اس کے علاوہ ڈیٹ آف برت ہے وہ میں دے رہا ہوں یہاں پہ تاریخی پیداشت آپ صحیح صحیح سے لیکنگے یہ جو کیلینڈر یہاں پہ دیا گیا ہے یہاں سے اگر آپ سیلیکٹ کریں گے تو پھر ترتیب بھی اس کی صحیح رہے گی ادروائز آپ منت اور ڈے میں غلط ہو سکتے ہیں پھر والد کا نام اور والد کا شناختی کارڈ نمبر اور آپ کا جو کنٹری ہے سی ٹی ایڈریس وغیرہ یہ دینے کے بعد آپ نیکسٹ سٹیپ کی طرف جاتے ہیں تو کہنا یہ تھا کہ کبھی پانچ سو اور ہزار بینک چالان اور بینکس کبھی حبیب بینک یا دوسرے بینک استعمال ہو سکتے ہیں وہ ضرورت کے مطابق آپ پھر جب اس کا ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کی طرف سے اشتہار آتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں یہ اپلائی آپ صرف لیٹ کیلئے نہیں بلکہ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن مختلف قسم کے جو ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے اس کیلئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور طریقہ کار بلکل سب کیلئے یہی ہے کیونکہ ویب سائٹ ایک ہے لیکن اپلائی مختلف ہوتی ہے تو جو اوپن پراجیکٹ ہوتا ہے اس میں آپ کلیک کریں گے آگے میں آپ کو جب لے کر چلوں گا تو انشاءاللہ میں آپ کو گاہے بگاہے بتاتا رہوں گا ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کنٹری میں پاکستان ہے لیکن سیٹی اور ڈسٹریکٹ آنے رہے ہیں اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے تو اس کیلئے آپ یہ کریں گے کہ آپ کنٹری کا نام بدلیں تو پھر یہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور میں متعلقہ معلومات درست فیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ہمارے ساتھ ٹھیک رہیے اور ویڈیو کے آخر تک اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو امید ہے آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے یہ دیکھیں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں اور میں پھر واپس جا کی کیونکہ یہ ویب سائٹ اکثر بہت زیادہ بیزی رہتا ہے تو اس وجہ سے اس میں اپلائی کرنے میں مضاہمت پیش آ سکتی ہے سیٹی ڈسٹریکٹ اور ایڈریس وغیرہ دیکھیں نیشنیلٹی سب کچھ یہ سیکشن یہاں پہ ہو گیا اب میں فوٹو سکین کرتا ہوں پاسپورٹ سائز کا ایک فوٹو ایک بہترین قسم کا سکینر لے کے آپ اس میں سکین کریں اور پھر یہ جو سیکشن ہے یہ نظر آ رہا ہے ویو پروفائل اور پروفائل میں چینج پیکچر آپ کا جو مطلوب تصویر ہے آپ کی وہ سیلیکٹ کریں اور پھر آخر میں نیچے جب آئیں گے تو یہ سیو چینجز آپ دیکھ رہے ہیں چینجز سیوڈ ہو گئے اب نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں اپلائی فار لا ایڈمیشن ٹیسٹ آپ کے سامنے آ گئے اس وقت یہ ہزار روپائے لکھی ہوئے ہیں ہو سکتا ہے آپ جس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت اس میں تھوڑی چینج آئی ہوئی ہوں گی تو اس میں آپ تعلیم بھی ایڈ کریں گے جب تک آپ تعلیم ایڈ نہیں کریں گے تب تک آپ اپلائی نہیں کر پائیں گے لہٰذا یہ درخواست دے گئے اپلیکیشن فارم میں جو ٹیسٹ نیم ہے لا ایڈمیشن ٹیسٹ کلک کریں اور پھر ٹائپ ٹیسٹ ٹائپ لا ہے اور جو پریفرڈ ٹیسٹ سیٹی ہے میں پشاور یہاں پہ دے رہا ہوں باقی شہر آپ اپنی مرضی کے مطابق سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں پشاور دے رہا ہوں اور بینک بینک میں سب سے پہلے آپ چالان فارم جمع کریں گے فیلحال کیلئے یہ ہزار روپے ہیں اور چالان ڈیپوزٹ ٹرانزیکشن ڈیٹ اور چالان نمبر آپ فیڈ کر کے نکس جائیں گے لیکن میں چونکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہاں یہ جو میں نے کلک کیا یہاں تعلیم ہے چونکہ انٹرمیڈیٹ کی تعلیم اس کی لئے چاہیے ہوتی ہے تو میں ہائر سیکنڈی سکول سیٹیفیکیٹ کو کلک کر کے کنٹری نیم اور بورڈ کا نام سیلیکٹ کروں گا اور بورڈ کا نام سیلیکٹ کرنے کے بعد سیٹی پروگرام ڈگری نیم وغیرہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوگا ویڈیو کو تھوڑا آگے لیے چلتا ہوں تو امید ہے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا تو میں ایڈیوکیشن کو سیو کر رہا ہوں لیکن منڈیٹری فیلڈز ابھی رہتی ہیں منڈیٹری فیلڈ کو حل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اپلائی سیو چینجز ہو گئی ہیں اب آخری مرحلہ آپ کے سامنے ہے بینک کا نام ڈیپوزٹ ٹرانزیکشن ڈیٹ چالان نمبر یہ وغیرہ دے کر آپ اپنا فارم سبمیٹ کرتے ہیں سبمیٹ کرنے کے بعد آپ انتظار کرتے ہیں کہ کب آپ کا رول نمبر آئے آپ ہمارے ساتھ بھی ٹکے رہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو متعلقہ ویب سائٹ ہائر ایڈیوکیشن کمیشن کا یہاں سے بھی آپ پتہ لگا سکتے ہیں آج کا ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کی لیے بہت زیادہ فائدے مند اور سود مند رہ ہوگا اور آپ چاہیں گے کہ اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کریں بہت ہی ٹکنیکل اور کمپلیکیٹڈ ویڈیو تھا لیکن بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو گائیڈ کرنے کی کوچنگ کرنے کی کوشش کی اگر آپ کچھ بھی سمجھے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن آپ پر جو کمنٹ سکشن ہے وہاں پہ جائیے اور مجھے بتائیے کہ کیا کچھ آپ سمجھ گئے ہیں اور سیکھ گئے ہیں اگر نہیں سمجھے ہیں تو پلیز کمنٹ سکشن میں بتائیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ ویب سائٹ جو ہے آپ کے سامنے یہاں پر ابھی میں ڈسکرپشن میں رکھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ اس سے فیض اٹھائیں گے چاہتے ہیں کال تک اسی بہترین ویڈیو تک اجازت have a nice day and allah vare موسیقی